ہیلو گائیز بیلکم ٹو مائی فیملی تڑکہ بلوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ککوڑا کی سبجی آپ نے دیکھے ہوں گے ککوڑا یہ آتے ہیں بارس کے موسم میں برسات کے موسم میں آتے ہیں آج چلو ہم نے بولا کوئی نئی ریسپی کی بیڈیو ڈالتے ہیں اس لیے ہم نے آج آج ہم بنا رہے ہیں ککوڑا کی سبجی دیکھئے تو دیکھئے ہم یہ نا یہ آگے سے اور پیچھے سے ان کو کٹ لیں گے جو خراب ہو اسے بھی کٹ لیں گے جو ککوڑا پکے ہوتے ہیں اس کے بیز نکال لیتے ہیں جو ککوڑا پکے نہیں ہوتے اس کے بیز ہم نہیں نکال لیتے ہیں تو دیکھئے آپ کو سبجی اچھی لگے تو کمنٹ اور لائک کمنٹ کر کے بتانا اور لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا تو ہم ہائی گائیس ایسے کٹ لیں گے اس میں جیادہ موٹے بیز ہوں تو ہم نکال بھی سکتے ہیں ہاں اور یہ برسات کے موسم میں آتے ہیں گائیس یہ برسات کے موسم میں ملتے ہیں اور آپ جرور کٹ لیں گائیس کٹ لیں گائیس کٹ لیں گائیس کیسے بھی کٹ سکتے ہیں دیکھئے گائیس یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور اس کو کھانا چاہیے یہ بارڈی کے لئے ہیلڈی ہوتا ہے اور اس کی سبتی ہے یہ یہ کپوڑا کی ککوڑا 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 یہ برسات کے موسم میں ملتے ہیں اور یہ تھنڈے نہ ہو تو اس کو فریج میں بھی رکھ لیں گیسے گیا اور اسے بوس کر لیں صحیح سے ہاں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہیلڈی ہو جائیں ہاں یہ سب سے ہیلڈی سبتی ہے کہیں یوٹوکر سرچ کر کے بھی دیکھ لینا یہ سب سے ہیلڈی ہوتی ہے دوستو ہم نے کڑائی میں تیل گرم کر لیا ہے ابھی اس میں ڈالیں گے ہم ککوڑا اس میں ڈال دیا ہم نے ککوڑا اور ہمیں فرائی کریں گے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے اسے بیچ بیچ میں چلا لیں گے براؤن ہوں گے جب تک کہیں یہ جل نہ جائیں اس لئے اسے بیچ بیچ میں چلا لیں گے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے پس جانا سا ہیتے دیکھیں ہمارے توڑے براؤن ہوں گے جلائیں گے نہیں بس براؤن ہی کرنا ہے اسے براؤن ہو جائے گا تب ہم کسی براؤن میں ان کو نکال لیں گے دیکھیں میں نے آپ کو خوندرو کی سبجی بھی دکھائی تھی اب یہ ہے ککوڑا کی اب میں آپ کو اگری ریس کی جو نکھاؤں گی پر مل کی سبجی براؤن ہو گئے ہیں اب ان کو نکال لیں گے کسی براؤن میں سبجی براؤن کو نکال لیں گے دوستو اس میں تھوڑا سا تیل ہے اس میں آپ کو کم لگی تو تھوڑا سا کھوڑا سکتا ہوں اب اس میں تیل ڈال دیا ہے اب اسے گرم ہو لے دیں گے اب یہ ہمارا تیل گرم ہو گیا اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ اب کو کھوڑا کی سبجی کے ساتھ مہتر اور تھوڑی سی ڈالیں گے ہمیں سونپ بھی ڈالیں گے تھوڑی سی اس سے اچھا ٹیسٹ آئے گا ہزوائن بھی ڈالیں گے اس میں گائی ساپ کا کھوڑا کی سبجی کے ساتھ آدو کی پرانٹھے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اس میں یہ بھی ڈال دیجئے اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں اس میں توڑا سی ڈالیں گے اس میں توڑا سی ڈالیں گے اس میں توڑا سی ڈالیں گے ہم؟ بیٹھ ہمارا مطالب پک چکا ہے ہمارا مطالب پک چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے لان مرچ جتنے آپ کھاتے ہیں تھوڑی سی ہندی تھوڑا سا نمک سوادن سا تھوڑا سا دھنیا اسے بہت اچھا لگتا ہے ہمارا مطالب پک چکا ہے اور مسالہ بھی ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم کھکوڑا یہ کھکوڑا لے دی ہے ہمیں اس میں ڈالیں گے امریک مام مطالب پک چکا ہے امیزینگ ہم میارہ 10-15 مالس پک چکا ہے سلو فلائم کر کے س سلو ہمیں سلو ہم نے بہت سٹی والتی ہے کھوڑا کی سبجی پرست ہماری سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس میں ڈالیں گے ہمیں اوپر سے آم چون اس کے پاس آم چون نہ ہو وہ نیوی کا ایک چمس بس بھی ڈال سکتے ہیں اور ہماری سبجی بن کے ریڈی ہے دیکھنا کچھنی سیٹ پتی اپ اتنی سیٹی لگتی ہے تو دوستو تھنکیو ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ایسی ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے سسکرائب کریے کمنٹ کریے لائک کریے اور اپنی ویڈیو ہم یہیں تکتن کرتے ہیں دیکھئے کیسی سبجی بنی اچھی ہے نا بتائیے دیکھئے